بولی ووڈ سلطان سلمان کھان نے مشہور ریالٹی شو بگ باؤس سیزن چودہ کی میزبانی کرنے کی وجہ بتا دی بھارت بر میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا متنازہ شو بگ باؤس کے اب سیزن چودہ کی تیاریاں اروش پر ہیں اس حوالے سے کچھ روز بعد گرینڈ پریمیر بھی ہونے جا رہا ہے تاہم تقریب سے قبل سلمان کھان کی شو کی انتظامیاں سمیت پریس کانفرنس کی گئی جس میں سلو میاں نے دوسروں کے لیے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے سما بان دیا پریس کانفرنس کے دوران سلمان کھان نے بگ باؤس فورٹین کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ میں یہ سیزن اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ اس سے بہت سے لوگوں کا روزگار پیدا ہوتا ہے تاہم اس دوران اداکار نے شو کے پروڈیوسر سے کام کرنے والوں سے متعلق سوال کیا کہ یہاں لوگ کرونا کی وجہ سے ایک ساتھ کام نہیں کر سکتے اب شفٹوں میں کام کر رہے ہیں تو کیا انہیں تنخواہ پوری ادا کی جا رہی ہے یا آدھی سلمان کھان کے سوال پر شو کے پروڈیوسر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ کرونا کے باعث حفاظتی تدابیر کو مدنظر رکھتے ہوئے مقصود لوگوں کے ساتھ شفٹوں میں کام کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے اور اس طرح سب کی نوکری بھی محفوظ ہے اور جہاں تک تنخواہ کی بات ہے تو یہاں کام کرنے والوں کا وقت کم کیے جانے کی باوجود پوری تنخواہ دی جا رہی ہے دبنگ اداکار نے تنخواہ کے سوال پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ مجھے خوشی ہوگی کہ شو کے سیٹ پر دیگر کام کرنے والے افراد کو معافظہ ادا کرنے کے لیے میرا معافظہ کم کر دیا جائے سلمان گھان کی جانب سے بگ باؤ سیزن فور کی میز بانی کرنے کی وجہ بتانے کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں بتائیں کمنٹ سیکشن میں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت موصول ہو سکیں بولی ووڈ سلطان سلمان گھان نے مشہور ریالٹی شو بگ باؤس سیزن چودہ کی میز بانی کرنے کی وجہ بتا دی بھارت بر میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا متنازہ شو بگ باؤس کے اب سیزن چودہ کی تیاریاں اور روش پر ہیں اس حوالے سے کچھ روز بعد گرینڈ پریمیر بھی ہونے جا رہا ہے تاہم تقریب سے قبل سلمان کھان کی شو کی انتظامیاں سمیت پریس کانفرنس کی گئی جس میں سلو میاں نے دوسروں کے لیے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے سما باندھیا پریس کانفرنس کے دوران سلمان کھان نے بگ باؤس فورٹین کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ میں یہ سیزن اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ اس سے بہت سے لوگوں کا روزگار پیدا ہوتا ہے تاہم اس دوران اداکار نے شو کے پروڈیوسر سے کام کرنے والوں سے متعلق سوال کیا کہ یہاں لوگ کرونا کی وجہ سے ایک ساتھ کام نہیں کر سکتے اب شفٹوں میں کام کر رہے ہیں تو کیا انہیں تنخواہ پوری ادا کی جا رہی ہے یا آدھی سلمان کھان کے سوال پر شو کے پروڈیوسر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ کرونا کے باعث حفاظتی تدابیر کو مدنظر رکھتے ہوئے مقصوص لوگوں کے ساتھ شفٹوں میں کام کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے اور اس طرح سب کی نوکری بھی محفوظ ہے اور جہاں تک تنخواہ کی بات ہے تو یہاں کام کرنے والوں کا وقت کم کیے جانے کی باوجود پوری تنخواہ دی جا رہی ہے دبنگ اداکار نے تنخواہ کے سوال پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ مجھے خوشی ہوگی کہ شو کے سیٹ پر دیگر کام کرنے والے افراد کو معافظہ ادا کرنے کے لیے میرا معافظہ کم کر دیا جائے سلمان گھان کی جانب سے بگ بوس سیزن فور کی میز بانی کرنے کی وجہ بتانے کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں بتائیں کمنٹ سیکشن میں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت موصول ہو سکیں